ٹھیک ہے بھئی یہاں پہ فوکس کریں ہم نے کل لازٹ ٹائم جو چیز سمجھی تھی وہ کیا تھے ایرے اور اوبجیک سمجھا تھا ایرے سمجھا تھا اور اوبجیک دونوں کے اندر کیا کیا تھا ہم نے ویلیو سٹور کرنا سیکھی گی ایرے اور اوبجیک کس کس کو سمجھ آ گیا کس طریقے سے کام کرتا ہے جی بھئی ایرے اور اوبجیک بتایا تھا نگل لیکن سمپل تھا ایرے کے اندر ایک کنڈیشن تھی ایرے میں ملٹیپلز ویلیوز میں سٹور کر سکتا تھا جیسے میں نے کہا لیٹ ایرے کا کوئی بھی نام ہوگا جیسے نیمز کا ایرے اس میں ہوگا کیا اسکوائر گریکٹ سے اس کی آئیڈنٹیفیکیشن ہو جائے گی اور اس کے اندر میں ملٹیپلز نیم لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے میں یہاں پر کیا کر سکتا ہوں ملٹیپلز نیم لکھ سکتا ہوں ایرے کے اندر اچھا یہ ایک بات ہے کہ ایرے میں یہ ہی نہیں ایرے کے اندر نمبر بھی سٹور ہو سکتا ہے جیسے یہ نمبر ہے یہ بھی سٹور ہوگیا ایرے کے اندر true and false بھی سٹور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب بھی سٹور ہو سکتا ہے اور ایرے کے اندر null بھی سٹور ہو سکتا ہے اور ایرے کے اندر undefined بھی ہو سکتا ہے مطلب ایرے کے اندر ایرے وہ ریفرنس ڈیٹا ٹائپ ہے جس کے اندر کوئی الگ سے کوئی ڈیٹا نہیں آرہا ڈیٹا وہی ہے جو پہلے ہم پڑ چکے ہیں نل پڑ چکے ہیں ڈیفائنڈ، نمگرد، ٹرو، فالس بولین یعنی کے اور سٹنگ یہ پڑ چکے ہیں یہی ڈیٹا اس کے اندر یوز ہو رہا ہے کوئی الگ سے نیا ڈیٹا نہیں آرہا سمجھ گئے بات لیکن وہ ڈیٹا آپ ایرے میں الگ سٹائل سے یوز کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کے لئے جو ڈیٹا آپ نے پرنٹ کرانے اس کے لئے آپ کیا یوز کر سکتے ہو ریفننس نمگر بات سمجھ آگئی اچھا اب اسی طریقے سے اوبجیکت تھا اوبجیکت کیا تھا اوبجیکت کسی ایک خاص چیز کے بارے میں جیسے یہ نام لکھے ملٹیپلز اگر میں جیسے بلیفل لے لیتا ہوں لیت ریحان اب ریحان کو اور زیادہ ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے ریحان ایج کیا ہے بھئی ریحان کی کالن لگا کے آپ لکھتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اور اس کا رول نمبر کیا ہے یا آئیڈی کا آئیڈی نمبر کیا ہے ٹھیک ہے ٹو ٹو ٹری ہے سمتنگ ایسے کر گئے پھر یہ ریزیڈنٹ کہاں کہا اس کا ٹھیک ہے یہ کہاں پر ہے یہ آپ لکھ سکتے ہو اس کے بعد ملٹیپل اور چیزیں ہو سکتی ہیں لینگویج کونسی بولتا ہے یا کاسٹ کیا اس کی ٹھیک ہے اب اس ایک ریحان اوبجیک کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہو رہی ہے ایسے کل کے جن ہم نے کیا کیا تھا کار کا نام سٹور کروایا تھا ایرے میں اور جب اوبجیک کی بات آئی تھی ایک کار کو پکڑ کے اس کے اندر ڈیٹیل سے لکھئی دی بات سمجھا گئے اسی کار کے بارے میں تو اس طریقے سے اوبجیک کام کر رہا ہے اب یہاں پر تو بات سمجھا گئے اب اس کو آگے ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے کیسے کیسے سٹرنگ اور یہ ایرے اور اوبجیک وغیرہ کام کر رہے تھے اب ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس سے اوپر کی چیز کو سمجھتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ریپیٹیشن کے لیے لوپ کیا چیز جیسے اگر میں کہتا ہوں ڈاکیومنٹ ڈاٹ رائٹ سیف کر دیا آگیا مجھے یہ ہیلو کلاس سو دفعہ چاہیے کسی دفعہ چاہیے اور بی آر بی آئیڈ اب سو دفعہ چاہیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کو کوپی دس دفعہ آگیا ایسا ہی ہے کتنی دفعہ آگیا دس دفعہ آگیا اب اسی دس کو دس دفعہ کاپی کروں پھر آئے گا آگیا سو دفعہ ایسا ہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سو دفعہ تو آگیا لیکن نمبر آف لائنز کتنی بڑھ گئی آپ کا جب کوڈ اتنا زیادہ لنٹی ہو جائے گا آپ کی فائل ہی بھی ہو جائے گا جب فائل ہی بھی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا جب کوئی بندہ ویبسائل ہی لوڈ کرے گا تو اس کو آنے میں بہت ٹائم لکھ جائے گا صرف ایٹ ورڈ ہی ہے لوگ کا جو ہے سو دفعہ پرنٹ کرو اتنی لمبی لائن آف کوڈ ہوگا اس کو ریز کرنا ہے کمپیوٹر بہت زیادہ ٹائم دینا شروع کرنے گا کمپیوٹر کسی چیز یا کسی فائل کے ہی بھی ہونے سے مراد یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کی کونٹیٹی زیادہ ہے اگر کسی چیز کی ریزولیشن ہائی ہے تو کیا ہے پکزل زیادہ ہے نمبر آف پکزل بڑھ گئے نا نمبر آف پکزل بڑھ گئے تو ایسی بات ہے پھر وہ کاؤنٹنگ والا حساب پورا ہو گیا کاؤنٹنگ بڑھ گئے دوبارہ سے اس کو ہیوی پکزل والی چیزیں سپورٹ کرنے گے چاہیے فائل ہیو گئے کا مطلب لائن آف کوڈ ہیو گیا لائن آف کوڈ زیادہ ہے بات سمجھ آپ دیکھو پہلے اس میں اگر پہلے کی بات کرو تو پہلے چھوٹی چھوٹی گیمز بھی لے لو وہ کافی ہیوی ہوتی تھی مطلب وہ زیادہ سپیس لیتی تھی اب کے دور میں جیسے آگے جاتے جارہے ہیں ہیوی ہیوی چیزیں بھی بہت کم سٹوریج لینا شروع کرتی ہے کافی ہیوی چیزیں بھی کیا کرتی ہوتی ہیں سٹوریج کم لے رہی ہوتی ہیں ایس کمپیر ٹو پہلے جو ہمارے پاس سسٹم ہوتا ہے مجھا کیا تھی ان کا لائن آف کوڈ بہت زیادہ لکھا تھا اور اس کو کمپیر کر لو ابھی کے مقابلے میں تو لائن آف کوڈ اتنا زیادہ ہے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کم سے کم کرتے جا رہے ہیں اچھا بارال اب یہ جو ڈاکیمنٹ ڈاٹ رائٹ ہے اس کو مجھے سو دفعہ یا دس دفعہ یا بیس دفعہ پرنٹ کروانا تھا اس کے لئے ہم ریپیٹیشن کے لئے یوز کرتے ہیں کیا لوب لوب جاویسکرپ میں جو بیسک جاویسکرپ کے رول لوگ وہ ہیں لوب ہیں یہ ہمارے پاس تین قسم کے فار لوپ وائل لوپ اور ڈو وائل لوپ ٹھیک ہے یہ تین بہو بیسک لوپ ہیں جو جاویسکرپ کے اندر یا باقی پروگرامنگ لائنگوچز میں یوز ہوتے ہیں باقی اس کے علاوہ دو ہو رہے ہیں فار ان فار آف وہ ایرے یا آبجٹ کے لئے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے سیمپل یوز ہو رہے ہوتے ہیں باقی یہ جو بیسک رول ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے فار کا لوپ اور وائل کا لوپ اور ڈو وائل جو سب سے زیادہ یوز ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے فار کا لوپ اصل لوپ کا کام کیا ہے جو ڈیفرنس ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے ابھی آتے ہیں پہلے لوپ کے اوپر فار لوپ کیا ہے سائنٹک بڑا سیپل سا اس کا فار کا کیورڈ آتا ہے بریکٹ آجاتا ہے کوڈ بلوک آجاتا ہے اس بریکٹ میں ہم چیزیں ڈیفائن کرتے ہیں اس کے حساب سے ہی اندر والا لوپ چلتا ہے مطلب وہی چیز زیادہ وار ریپیٹ ہوگی جو اس کوڈ بلوک کے اندر ہے سمجھے بات ایسا ہی ہو تھا نا اس کے حدو اس کی کنڈیشن بھی آتے تھے اس یہاں کنڈیشن اس کے حدو رہی ہے یہ کنڈیشن کس پر اپلائے ہوتی تھی یہ کنڈیشن کس چیز پر اپلائے ہوتی تھی جو اس کوڈ بلوک کے اندر ہے تو اس کوڈ بلوک کے بار افسس کا واسطہ نہیں ہے اسی طرح فار لوپ کے اندر بھی کیا ہے کوڈ بلوک ہے آپ کہہ سکتے ہو کوڈ بلوک ایک بارڈر ہوتا ہے جو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیز آپ نے بنا دی ہے یہ والی چیز وہ اس کے اندر اندر رہی سمجھ کے بات اب یہی چیز یہاں پر آتے ہیں فار لوپ پر فار لوپ ہمارے پاس تین قسم کے آرگیمنٹ لیتا ہے پہلا اس کو آپ نے ایک ویریبل انیشلائز کر کے دینا ہوتا ہے دوسرا کنڈیشن دیدی ہوتی ہے اب انیشلائز کا مطلب ون اپ کہ لوپ سٹارٹ کہاں سے ہوگا وہ نمبر بتانا ہوتا ہے نمبر ٹو کنڈیشن دینی ہوتی ہے مطلب لوپ کب تک چلے سو پرنٹ کرانے دس پرنٹ کرانے پچاس پرنٹ کرانے دو سو پرنٹ کرانے کتنے پرنٹ کرانے چاہتے ہیں کنڈیشن آپ نے دینی تیسرا انکریمنٹ دینا ہوتا ہے جب آئی ذائع سی بات ہے جب کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہوتا ون ہے نیکس چیز میں ٹو ہو رہا ہے تو ٹو کے ساتھ کیسے ہوگا دیسی بات ہے اس میں ون ایڈ ہو رہا ہے کیا چیز ایڈ ہو رہی ہے ون تو وہ کیا چیز ہو رہی ہے اس کا مطلب انکریمنٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے لئے آتے ہیں یہاں پہ میں کرتا ہوں لیٹ آئی ایکوز ٹو زیرو ٹھیک ہے میں نے آئی ایکوز ٹو زیرو کی اچھا آئی کیوں رکھا ہے آئی کے علاوہ آپ کوئی بھی وریابل رکھ سکتے ہو وریابل کوئی فکس نہیں ہے جہاں بھی آپ نارمالی لوپ دیکھو گے آئی دیکھیں گا آئی صرف مطلب ہوتا ہے اٹریشن اس لئے آئی کا وڑی ہوگی آپ ای بی سی یوز کر لو ایکس وائی یوز کر لو اپنا نام لگ لو کچھ بھی پہلا یوگے سیمی کورن لگائے تو یہ والی بات یہاں پہ ختم کہ آئی برابر ہو گیا زیر ہو گیا اگلی آئی is greater than یا آئی is less than جہاں تک آپ بتانا چاہے میں گردتا ہوں 50 اگلی لوپ زیروں سے سٹارٹ ہو گا کہاں تک چلے گا 49 جب تک 49 تک condition true نہیں ہوتی چلتا رہے گا پہلے یہ چلے گا 1 print کرے گا 2 3 چلتا رہے گا جب 49 print کر کے دوبارہ یہاں آئے کہ دیکھے گا آئی less than 50 ہے اوکے چلو 49 دوبارہ 49 میں 1 پلس ہو جائے گا تو کیا بنیرا 50 جب دوبارہ آئے گا یہاں پہ دیکھے گا condition میں آئی is less than 50 بلے گا 50 less than نہیں ہوتا ہے stop کر دے گا 50 کو print نہیں رہا ٹھیک ہے یہاں پر بھی سمی کولنگ یہ بلی بات بھی ختم end میں آئی پلس پلس increment آگے اب یہاں جو بھی چیز لکھو گے اس پر ایسے ہی لکھتا ہوں پہلے 50 بار print ہو گیا اگر بی آر لگا دوں تو اچھا بی آر ہر اس کے بعد break ہوا ہے اس کا مطلب پہلے ایک دفعہ یہ چلتا ہے 1 کے لئے پھر دوبارہ چلتا ہے 2 کے لئے پھر چلتا ہے 3 کے لئے پھر چلتا ہے 4 ہر ایک کے لئے دوبارہ دوبارہ چلتا ہے تب ہی ہر دفعہ break لگتا ہے پہلا لوپ کہاں بی آر لگ گیا دوسرا لوپ کہاں ہتم ہو اچھا یہ سارے نمبر کس میں store ہو رہے ہیں کون سے variable میں آئی میں اگر میں آئی کو ساتھ میں print کرا دوں اور ایک کام کرنا پڑے جو بی آر ہے اچھا ایک اور چیز میں نے آپ کو string لکھنا سکھایا تھا string کتنی چیزوں میں لکھ سکتے ہیں double quotation میں اور single quotation میں اور back tick میں کیا کہہ رہا میں سمجھا نہیں ہم single لکھ سکتے ہیں یا تو آپ double quotation میں لکھو یا single quotation میں یا پھر back tick اب اس back tick میں لکھنے back tick لکھنے کا ایک فائدہ فائدہ کیا اس کو سمجھتے ہیں پہلے آو دیکھو میں نے یہاں لکھا hello class یہ لکھا اب میں نے کہا آئی چاہیے اب آئی یہاں لکھ سکتا ایسے چلے گئے نہیں آئی چلے گئے نہیں ویریابل کا نام یا جائے ویریابل کا نام دینے تو یا تو کومہ لگاؤں یا پلس لگاؤں دوبارہ سے یہاں اور یہ آگیا اس پر زیدن نمبر آجائے گا اس کے بعد کیا آنا چاہیے بی آر آگیا نمبر اب ہیلو چلا اس کے بعد آئی پرنٹ ہوا پھر بی آر مطلب بریک لگی لائن بریک ہو گئی نیسٹ لائن دوبارہ سے وہی پروسس چلا سمجھ گئے بات اب بیک ٹک کا کیا فائدہ اس کو سمجھو دیکھو یہ کومہ لگایا کومہ لگایا بیک ٹک کہتا ہے اتنا پنچائد مطلب ایک ہی ہاں رکھو جتنا لکھنا ہے لکھتو کیسے میں نے لکھا ہیلو بلاس اب مجھے یہاں ویریابل لکھنا ہے آئی یہاں کل کیلگولیشن بھی نہیں وہ کہتا ہے ڈالر کا سین لگاؤ کرلی بریسز آنڈ کر دو جیسے لگائے تو کم کلر چینج ہوگے نا کرلی بریسزز اب اس میں آئی بتاؤ دیکھو ویریابل کے طور پر آ رہے اب ساتھ میں ڈال دو بی آر کیا مجھے کومہ لگانا پڑے پلس پلس آنا پڑے دوبارہ سے کوٹیشن کھولنے پڑے کچھ کرنے کے ذریعے بس اس ڈالر کے سائن کے اندر ڈالر کا سائن اور بیٹ یہ بریکٹ ساتھ لکھ کر اس کے اندر جو بھی آپ چیز دکھو گے وہ سیمپل ہی چل گئے آپ یہاں ملٹیپلائے لگا دو اس کے ساتھ ملٹیپلائے چل گیا آپ جو چیز یہاں لگاؤ گے سیم ایڈیٹیز کام کریے آپ اس میں پلس لگا دو پلس تھری ٹھیک ہے ہر ویلیو میں کیا ہوتا جا رہا ہے تھری پلس ہوتا جا رہا ہے ہر ویلیو میں تھری پلس ہوتا جائے بات سمجھ گئے کلیر ہے اب یہ کیسے کام کر رہا ہے اس کو سمجھو پہلے لوٹ چلا آئی کی ویلیو زیرو ہے پہلی جگہ زیرو پرنٹ کرا دے پھر دیکھا آئی اس لیس ہے پہلے آئی زیرو ہے ٹھیک ہے انہوں نے دیکھا آئی لیس دن ٹھفٹی ہے چھوٹا ہے پھر آئی میں ون پلس پلس کیا اور آئی کو جیسا تھا پلس پلس ہو گیا تو آئی کی ویلیو کیا بن گئے آئی زیرو تھا اس میں پلس پلس کیا ہے ویلیو کیا بن گئے آئی کی ون بن گئے پلس پلس کا مطلب ہے اس میں ون ایڈ ہو جاتا ہے تو ون ہو گیا اب ون یہاں دیکھا اب آئی کی ویلیو کیا ہے ون اور آئی ون لیس دن ہوتا ہے ففٹی سے ایسا ہی ہے نا ون لیس دن ہوتا ہے تو دوبارہ اس نے آئی کو پرنٹ کر آیا پھر یہاں آیا increment کیا پہلے یہ initialize کرتا ہے دوسرے نمبر پہ condition چیک کرتا ہے پھر print کرتا ہے اس کے بعد increment کر دیتا ہے کیسے مطلب پہلے let کرتا ہے I request to 0 پھر document condition چیک کرتا ہے کہ I is less than if کی condition اگر میں لگا دو یہاں پہ I is less than اور 50 اگر یہ condition ہوکے اس کے بعد کیا ہوتا ہے document.write اور I print ہو جاتا ہے اس کے بعد I request to loss ہوتا ہے پھر دوبارہ سے یہی چیز repeat ہوتی جائے اب یہ بار بار print کر آتا رہے گا آئی 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 اسی طریقے سے کب تک جب تک یہ اب ایک پوائنٹ آئے گا I کی value 50 کے برابر ہو جائے گی جیسے ہی 50 کے برابر ہی 50 is not greater یہ یہی بریک کر جگہ آگے جائے گئی سمجھے بات تو loop بھی آپ کا ایسے ہی working کر رہا ہوتا ہے پہلے وہ آئے گا I کی value دیکھے گا اس کے بعد condition چیک کرے گا پھر print کرا دے گا اس کے بعد دوبارہ increment کرے گا دوبارہ سے I کی value change ہو جائے گی کرتے کرتے اب ہاں کیونکہ تُو لیٹ آیا سمجھا اگر تُو ٹائم سے آتا تو ڈالر نہیں لگاتا پھر تجھے ایوروں میں کمائی دلتی ٹھیک ہے ابھی ڈالر نہیں تو آیا لیٹ کیوں ہے پیٹا ہاں کل سے ٹائم سے ٹھیک ہے تُو بھلے گا کل تو کلاس ہی نہیں ہے کل سے ٹائم سے اٹھنا شروع کرے گا تو نیکس ویک تک روٹین سیٹ ہو ٹھیک ہے پھر منڈ والے دن پھر اچھا بھائی I کی اس طریقے سے value چل رہی ہے loop میں آپ کو loop سمجھ آ گیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے simple ہے clear اب آپ نے کیا کرنا ہے بالکل basic سا تاز جو ہر کوئی دے دیتا ہے آپ نے اس پر پورا two one zار two والا پورا table لکھ کے سب سے پہلا ٹانس چل دیزے everybody کو کرنے کے لئے 78 منٹ یا maximum 10 منٹ آپ نے پورا two کا table print کرانا ہے two one zار two 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 zار four یہ پورا لکھا آئے اور پورا 10 شروع نیکس چیز ابھی ہم سمجھتے ہیں code remove کیا میں نے جیروں سے وہ چیز بڑی سمپل ہے اس کو تو گھر بیج دو بھئی اچھا بھئی یہاں پر آتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں ذرا سا ایک منٹ اب آپ نے لوپ کو سمجھنا ہے دوبارہ سے بیٹا فوکس یا رکھو کام چھوڑ دو بس لوپ کے کام چیز جو آپ پر سمجھا رہا ہوں بس وہ سمجھو کہ لوپ کیسے ورکنگ کر رہا ہے کیونکہ ہمار صاحب ابھی یہاں سب جس لوپ سمجھو دیکھو لوپ کے اندر انیشلائز یہ کوئی ورئیابل جب بھی انیشلائز کرتے ہیں اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں کیا کیا کسی ورئیابل کو انیشلائز کرتے ہوئے بناتے ہوئے دو پارٹس ہوتے ہیں جواس کریپ میں کیا کیا ہوتے ہیں جلدی بتاؤ ہاں بھئی بھئی اجھر آؤ بھئی سمجھو اجھر آؤ بھئی سمجھو اجھر آؤ اجھر آؤ اچھا بھئی یہاں آتے ہیں دوبارہ لوپ پر اور کوئی ہے تو بھلا لو لیٹ اے تم بھولی گئے بھئی ہاں ورئیابل انیشلائز تم بھولی جاتے ہیں بھاب بھولتے ہیں نیسر کچھ پوچھا ہوتا آپ نے ورئیابل انیشلائز کرنے کے لئے کتنی چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں کیا وہ تو میں نے بتا دیا ہوگا دو لیکن اصل میں ایسے تین ہوتی ہیں کیا تین ہوتی ہیں بتاؤ ایسے دو ہی چیزیں ہوتی تین ہوتی ہیں اب بتاؤ دو ورئیابل انیشلائز کرتے دو باتیں ہمیشہ کوئی سٹیپ سپولو ہوتے کیا کیا ورئیابل بنا دے تو بریکن بھائی بات تو ٹھیک ہے کہ ایک اس کو ڈیکلیئر کرنا دوسرا ویلیو اسائن کرنا فارم لوگ کے اندر ویلیو اسائن کرنی ہوتی ہے ڈیکلیئریشن آپ کے مرضی آپ کرو جانا رہو یاد پچھلے والے کوڈ میں 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 نے کیا کیا تھا let i ڈیکلیئر بھی کیا اور اسائن بھی اب کیا کرتا ہوں اب نیا کام کرتے let i بنا گیا اب پار لوگ کے اندر i equals to zero گن initialize ہو گیا پھلا کیونکہ variable یہاں پہ declare کیا اور یہاں پہ assign اب یہاں ہوتے i condition دیتی ہے کہ loop کب تک چلے تو یہاں پر وہ بات دکھنا جو loop سے connected ہو loop کب تک چلنا چاہیے یہ condition تو میں کہہ تھا loop اگر greater than 50 کرتا i تک چلے جب تک بڑا ہے تو چلے گا یہ loop یا نہیں چلے گا وہ آئے گا دیکھیں i کی value کیا ہے zero ہے اور condition کی i 50 سے بڑا ہوتا چلنا ہے 50 سے بڑا ہوتا تو چلے گا ھین دیکھو اگر بتا رہتا i i plus plus save کیا اور اب یہاں دیکھو کیا چلا کیوں کیونکہ loop چلنے نہیں سکتا loop چلنے کے لئے جو condition چاہیے وہ fail ہو گئی ہے اگر اس کو less than گرز اب چل جائے سمجھے بات اب آتے ہیں table کی بات table کے لئے کیا دیکھو i میں value ہوتی i 0 1 2 3 4 number چل دیں پہلے تو یہاں ایک کام کرتا back tick لگاتا ھین dollar کا sign on کرتا i multiply by 2 so i کی جو گئی ہو 2 سے multiply ہو کر آئی پہلے تو یہ دیکھتے اور b r لگا بی تو 3 اور 0 سے کیوں i کی value start کرتا 1 سے table 10 تک ہوتا ہے تو میں کر دیتا ہوں less than and equal to 10 کیا کیا بول رہے ہو میں 1 plus 2 لگا دیا ختم نہ بات یا تو آپ 11 لکھ لیزن کر یا یہ کب 2 کا table یہ 4 6 8 10 12 آگیا اب اس کے آگے پودا table لکھ رہا نا کوئی مسہ نہیں 2 2 آگیا پھر 2 آتا یہاں پہ 2 اب 2 یہ والا بھی لکھ میں ایسے 2 style کے طور پہ لکھ سکتا یہ نمبر کے form میں شہو گا x 2 multiply اور یہاں $ سے لگا اور iq ڈھ iq لکھ ہے تا کہ 1 آئے اب یہ پہلے 2 تو constant رہے 2 لکھ دیا 2 ہی چلتا رہے 10 دفعہ یہاں کیا ہوگا 1 سے 10 تک counting چلے گی یہاں کیا ہوگا 1 سے 10 تک counting چلے گی لیکن multiply 2 سے 2 1 2 2 2 2 2 2 2 سمجھائی اب اب ایک کام کرو میں یہ چاہتا ہوں user آئے جیسے code چلے سامنے prompt آئے user کو بلے کونسا table print کرانا چاہتے user بلے 10 کا 5 3 یہ بچے نے پوچھا ہے sir loop میں ہی صرف یہ back تک use کرنا نہیں بھائی ادھر دیکھو جیسے میں بلتا name equals to rehan اب میں لکھنا چاہتا ہوں my name is rehan اب دو طریقے ہیں document document dot write print کراؤ my name is یہ لکھنے کے بعد یہاں کامہ لگاؤ اس کے بعد لکھو name auto enter آج آج ٹھیک ہے یا دوسرا طریقہ کیا ہے اب اگر بل پر یہ لکھ دیا name اب اس کے بعد میں اور بھی چیز لکھنا چاہتا ہوں I Emma website developer ٹھیک ہے اب یہ اتنا میں لکھ دیا تین تین دفعہ دو دفعہ یہ نام جہاں پہ لکھا نام کیا چینج بنے والی چیز سٹی ٹھیک نہیں یہ آٹومیشن ہے آٹومیٹ ہوگا جو نام لکھنے اب یہ مسئل اس طریقے سے لکھوں گا تو دیکھو بار 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 یا کام اور پلس کے سائن اس سے جان چھوڑ آنے کیلئے کیلئے میرے پاس میرے name is کوئی چین لکھ دو گا name 1 وہ بلے گا name 1 is not defined یہ رہا اچھا وہ یہ رہا name 1 is not defined سمجھ گئے بات کیسے آئے گا جب error اس line میں آگیا تو باقی کیوں دکھائے گا document میں کبھی دکھائیا ہے جب error ہوتا ہے وہ line لنیش ہو کر آتا میں آپ خود جاتا ہوں فٹا فٹ سے اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو آپ لوگ نے اتنا بڑا blender بنا دی ہے میں control z کرتا ہوں یہ بس result آگیا کہا پر یہاں تو لکھا table 2 کا یہ رہا اور یہ رہا 2 کا table یہ ایک variable let table equals to prompt user بتائے enter table user جو table لکھے گا وہ آنا چاہی ہے اب جو جیس table میں آئے گی وہ یہ store ہوگی 2 لکھا 2 کی جگہ آپ 3 لکھے گا تو یہاں پر کیا آجائے گا 4 لکھے گا 4 آجائے ختم بات یہاں آؤ 3 کا لکھا 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 اس کا table جو table بولو اتنا fast table آپ بھی نہیں سنا سکھتے 1 3 1 1 3 1 1 3 ٹھیک ہے بھئی پورا table آگیا آپ کے پاس clear کوئی مسئلہ اب ایک اور چیز چھل یہ table کہاں تک چل رہا ہے 10 تک user سے پوچھو بھائی table کہاں تک print کرانا table کی limit بھی آپ بتاؤ سمجھے بات کیونکہ therefore table تو خالی ہم نے پتا ہے بچوں کو پتا ہوتا ہے 2 5 x 10 2 10 20 اس کے علاقہ table نہیں ہمیں تو پتا ہے 11 سے multiply 22 بھی آتا ہے 12 سے 24 بھی 50 تک بھی جاتا ہے table کہاں تک چاہیے user بتائے اس کی limit set کرو اگر user گلتا ہے بس مجھے 5 تک table print کر دو 5 تک table کا مطلب یہ نہیں کہ 2 کا table اور 5 تک table اب جو میرا مطلب 2 سے table start کرے کہ 5 پہلے اس سے پوچھو کون table ہے بل user نے کہ مجھے 3 کا table چاہیے اب انٹرگرمہ 10 تک آرہا 3 10 30 نہیں وہ پوچھے آپ کو کہاں تک چاہیے میں بلوں 60 تک سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے کام کر رہا اب مجھے یہ پورا table چاہیے center میں یہاں دیکھو بیٹا پورا table چاہیے center اس کو center کرنے کے لئے میں کام کرتا ہوں document ہو گیا سمجھ گئے یہ میں نے ایک tag آپ کو use کر دکھایا center کا tag یہاں باہر کیونکہ center اس کو یہاں پہ کرنا باہر اب مجھے table table کے اندر چاہیے اب آپ بیشک اس کو fix کر دو prompt اٹھا گے لکھ دو بیشک مجھے یہ table table چاہیے یہ table html والے table میں چاہیے مطلب اس کے border بنے وے آ جائیں جو لائنے ہوتی ہیں borders کی وہ آ جائیں جیسے cell میں نہیں ہوتے ڈب اس چاہیے اس table اس میں چاہیے اور اس کے لئے میں ایک tag آپ کو use کر دکھائے center کا ڈیوز کیا جا سکتا ہے تو table ڈیوز کیا جا سکتا ہے table ڈیوز کیا جا سکتا ہے چھوڑ چھوڑ دو بھائی یہاں فوکس کرو آپ سمجھاؤ loop کے اوپر یہ working جیسے کر ہے دیکھو یہ پورا loop end میں بن جاتا اس کے بعد table آتا ہے ایسا یہ پورا table پورے for کے اندر ہے اس کا table بنے گا وہ پورا یہاں پر ہے اب دیکھو بات سمجھو اس کو اور اس کو یہاں سے کلک کر کر آتا لکھ دیتا on table ٹھیک ہے اور یہاں table کے لئے border چاہیے border equal to a double یہ نہیں لگا سکتا میں آپ کو بتا آپ single لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہاں لگ دیتا 3 4 تا کے table نظر آ جائے save کرتے ہی جارہ table نظر آیا table تو آ گیا table کا tag کام کیا یہ ڈاٹ table کا tag لانے کے بعد آیا ٹھیک ہے اب اچھا ایک بات بتاؤ یہ جو raw ہے یہ raw BR جہاں سے لگ رہا ہے اس کا مطلب اسی کے اندر چل رہی ہے یہ BR جہاں جہاں لگ رہا ہے raw وہی پہ لگ رہی ہے تو یہاں پر کام کرتے ہیں document document write اور اس کے اندر لکھتے ہیں ہم کیا PR PR لکھا دیکھو لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں لکھتے ہیں جب لوپ کی value 1 ہوگی تو ایک دفع raw بنے گی لوپ کی value 2 ہوگی دوبارہ سے raw بنے گی لوپ کی value 3 ہوگی دوبارہ سے raw بنے گی ایسا یہ ابھی جا کے دیکھتے ہیں ابھی دکھتے ہیں کیونکہ data نہیں ڈالے اب اگلا کام ہے TD تو یہاں پر آپ لکھتے ہیں اگر میں یہ چیز copy کروں اچھا ایک ہی copy کرنا تا 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 بنے گی data اب ذرا جا کے دیکھتے ہیں raw آگئی اور ایک column آگیا اچھا ایک اور چیز ہے کہ یہاں TD کو میں close نہیں کہ اس لیے بن گیا table اب آپ چاہتے ہو ہر column کے لیے الگ الگ table بنی ہو رہی ہے زیادہ اس کو پانچ کے لے آگئے تسللی سے سمجھے 3 1 3 اگر ہر ایک box کے لیے چیز کے لیے الگ الگ TD چاہتے ہو تو بھی آپ بنا سکتے ہو آپ پھر یہ TD اٹھانا بنے گا یہاں سے کیونکہ یہ column چل رہا ہے دیکھو raw میں جتنے TD چاہیے آپ بنا سکتے ہو سمجھ جاں پر آؤ یہاں TD بنانا شروع کرو TD پہلا والا یہاں سے open یہاں سے open اور اس table پہلی چیز پر close دکھاتا ہوں دوبارہ اس X کے پاس open اس X کے پاس دوبارہ سے close دیکھنا آپ دار 3 اور X آئی TD کے اندر اب سب کے لیے بنانا ہے دوبارہ دیں یہاں پہ TD open اور اس کے بعد closed equal 2 کے لیے open اور equal 2 کے لیے یہاں پہ close اس سے پہلے open یہاں پہ آکے close اور BI کی اگزرور نہیں کیونکہ table خود raw کرتے گئے اب یہاں پہ وہ بھی لگا سکتے آپ cell padding ok equal to table دور اچھا گیا ٹھیکے بھائی سیمپل آپ کے پاس کیا گیا ایک table print سیدھا 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 اس طریقے جب نہیں ہے table اب دارا یہ code دیتا آپ اس structure سمجھ کی کوش کر ہو کیسے ورکن دارے چلو میں یہاں پر یاد آگیا ہے ویڈیو آن سیدھا ایک loop بنایا ایک array بنا رہا جس کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک جا رہا اس 10 بھی کر دیتے table print کر آنا سیدھا سیدھا جو کوئی بھی ایسی چیز ٹھیک ہے array کا پہلے ایک چیز پڑھتے ہیں array میں کچھ methods ہوتے ہیں array میں کیا ہوتے ہیں کچھ method method کا مطلب کیا ہوگا method کا مطلب ہوتا ہے array کے بنے بنائے array array کے اپنے ذاتی کچھ بنے بنائے function سے ایک تو وہ function ہے جو آپ خود بنا رہے ایک ہے function method method کا مطلب طریقے کا جو کسی نے پہلے سے بنا کے رکھا جس کو آپ حالی use کر ہے array dot length کیا ہے اب جیدے console dot log اس کے اندر print کر آتا number number کیا ہے array کا نام اس کے آگے dot length آگیا دو لکھا اور save کیا یہ کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا یہ کام بتا دے گا 10 کا مطلب array کی total length بتا رہا ہے کتنے element array میں موجود ہے ضرور نہیں یہ 1 2 3 ہے اس پہ رہے ہے یہ آپ ایسے string میں کوئی لکھ دو ایرے میں یہ بتا رہے elements کتنے ہیں ان کی length کتنی ہے اور یہاں array ہے کتنے وہ بتائے گا آپ ساتھ اب ایک بات یاد رکھو مجھے ایک بات بتاؤ مجھے array 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 type type of array type 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 string type 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 of number variable type 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 number b or type نہیں یہ نہیں array type type کیا ہوگی variable یہ کیا ہے یہ variable کیا تھیل ہے یہ variable کیا ہے اس کے اندر کیا رکھا ہے array نا array type کیا ہونی چاہیے array لیکن یہ object آرہ یہ کیا ہوگیا بھئی اب مزے کی چیز دیکھو number dot length number dot dot length here dot کے ساتھ ہم نے کوئی چیز پڑھی کیوں نہیں پڑھی call object اس کا مطلب ایسا کچھ ہوگا جیسے length جب بھی number بنائے کوئی array بنائے تو اس کے اندر length نام کی کوئی چیز ہے جس میں یہاں پر 10 لکھا آرہ ایسا لیے number dot length کا مطلب یہ یہی بنائے number dot length کا مطلب تو اس کا مطلب یہ array ہے اس array کی length نکال رہا ہوں کیا نکال رہا ہوں جو میں اس array کی length نکال رہا ہوں وہ dot length dot جو لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ array خود بھی کیا ایک object ہے array کے object کے اندر بہت ساری چیزے جیسے کھل کر سکتا تھا جو اس میں موجود تھی ایسا یہ آج کس 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 کھل کر سکتا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے اس میں dot length dot conkinet every fill filter find flat for each include index join key last index map pop push بہت کچھ یہ سب پڑھیں گے اور بڑی چیزیں dot لیا کے بس ایک 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 object کے اندر بنے 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 ہے اس کا مطلب object میں ہم کیا چیز store کرا سکتے ہیں function بھی store کرا سکتے ہیں object میں کیا چیز store کرا سکتے ہیں function بھی store کرا سکتے ہیں آپ لوگ بات سمجھائی object میں کیا store کرا کرا آیا تاکہ آپ کو بتا چلے اس چیز کیا نکال دکھتے ہیں اس کی length اب ہی میں ایک کام بتا لوں آپ کو simple میں بولتا ہوں console for loop let i equals to 0 i less than یہاں کتنے 10 less than and equals to 10 کر دیتا اور 1 سے start ٹھیک ہے یہ اور کیا کرتا ہوں کہ i plus plus اب میں یہاں پہ کیا کروں میں دیکھنا console dot log میں array کے ساری value one by one print کرنا چاہتا ہوں اب میں چاہتا ہوں پہلے array 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 value آئے پھر دوسری ہے پھر تیسری ہے اب array تو ایک ہی طریقہ ہے array جب ہم نے بنائی تھا دیکھو اس چیز کو instant کرتا array میں چاہتا پورا array print ہو تو کیسے print ہوتا تھا console کے window کے print window نہیں sorry ایسے سارے print ہو جاتے جائے میں چاہتا ہوں ایک ایک کر کیا ہے one آئے two آئے اب یہ اس کے کیا کرنا پڑے ہوں کیسے print ہو گا pause کرنا پڑے گا یہ کہ میں نے اس پہ پہ pause کیا میں نمبر print کر آئے میں چاہتا ہوں اس میں ایک ایک number print پہلا number print تو کیا کرنا پڑے گا zero یا zero آئے گا تو پہلا number print ہو گیا یا one آئے گا تو دوسرا یا three آئے تو یا four آئے گا تو یا اگر میں یہاں پر ایسے کروں دیکھو BMW جیسے دیا تھا پھر مہران پھر سوزوکی کچھ بھی print کر آو یاد چلو دیکھ اور بھی لکھتے آئی برابر ہے زیرو سے اب زیرو سے سٹارٹ کروں گا کیوں کیونکہ ایرے بھی انڈیکس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اب دیکھو میں لکھتا آئی اس لیتھ لیتا ہوں زیرو ون ٹو تھری فور فور ہے نمبر تو لیتھ دین آئی پلس پلس اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے میں لکھتا ہوں ڈاکیمنٹ ڈاٹ رائٹ اور یہاں پر میں پرنٹ کرا دوں گا نمبر کو نمبر کو پرنٹ کر ہوں گا نمبر میں کیا موجود ہے نمبر خیر میں نے دیدی اس کو کر دیتے کارڈ کارڈ میں کیا ہے تو ساری کارڈ پرنٹ ہو جائیں گے لیکن بتا کیا ہوگا زیرو سے سٹارٹ ہے فور تک جائے گا تو پانچ مرتبہ پرنٹ ہوگا پانچ مرتبہ پرنٹ ہوگا پورا آئی اور اس کو بتانے کے لیے مجھے ایک بی آر ڈالنا زیرو ون ٹو ٹری اینڈ فور ہوا یا نہیں پورا آئی پرنٹ لیکن میں چاہتا ہوں فرس ٹائم میں بی ایم ڈولی دوسرے میں میران سزوکی آڈی کرولا بن بائی ون لکھے رہا ہے اس کے لئے کیا ہے کہ اس کے لئے تو مجھے پھر اگر میں ون لکھتا ہوں تو میران آجائی اگر میں ٹو لکھتا ہوں تو اب مجھے چاہیے ہر دفعہ یہاں چینج ہو تو ہر دفعہ کیا چیز اس میں چینج ہو رہی ہے آئی ایسا ہے کیونکہ آئی کی ویلیو پہلے زیرو رہتی ہے پھر ون ہوتی ہے پھر ٹو ہوتی ہے تو یہاں ایک کام کر رو کی آپ دیکھ بھی سکتے چلو ون لیتا ہوں یہاں آپ دیکھو کہ خود اب دیکھو درہ زیرو ون ٹو ٹھری فور ہو رہا یہ تو ہم ایک کام کرتے ہوں اگر میں اس ون کی جگہ یہاں اندر آئی پاس کر دیں اب کیا ہوگا یا فرس ٹائم چلے گا کار یہاں پہ کیا ہوگا زیرو تو زیرو پہ کون ہے بی ایم ڈو آئے گا دوسری دفعہ چلے گا آئی کی ویلیو کیا ہوگی ون تو کار کے اندر ون والی اندیکس پہ کون ہے مہران تو مہران پھر تیسری دفعہ چلے گا کار کی آئی کی ویلیو ہو جائی تو two پہ کار میں کون ہے سلوکی یہ آپ دیکھو جائے ایک مند مند یہ پلس کا سائنگ ساری کار سکتا نام بان بان ہو گیا بات سمجھا گی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کلیر ہے کیا بول رہا تو یہ لگانا ہے سٹینڈر طریقہ ہے آپ کومہ لگاؤ یا پلس لگا دو کوئی بات نہیں کون 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 لگا دو ورنہ اس کو قوٹیشن میں لگ دو ساری بیک ٹک کے اندر لگ دو ڈالر لگ کے ہم انہیں سٹارٹ خرصے کیا تو پلس جتنے ایلیمنٹ سے ان سب میں کوئی چیز اپلائے کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں ایسا ہی ہے یعنی کر سکتا ہوں یعنی کلیر ہے اب آپ ایک ٹام کرو نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں بیٹا فوکس یہاں ٹھیک بھئی یہاں اور ایک میں لے لیتا ہوں ویری بلز سٹیوڈنٹ کے نام سے یا بول دیتا ہوں پر سن ٹھیک پر سن اور ایک ویل ٹو اور اچھا آپ یہ دیکھو میں ایسی چیز بنا رہا ہوں اس سے لوگ اور رہے سے فائدہ کیا ہو رہے ایرے میں ایسی چیز ایس سمیلر ڈیٹا رکھا جا رہے لوگ کے دروز پورے سمیلر ڈیٹا کو ایک جیسی چیز پروائید کی جا ہے یا نہیں سب کو ویلکم لکھنا تھا سب کے آنگے اور مینوالی لکھنا بہت مشکل ہے یہ تو آپ نے چار پانچ لکھے نا اگر دس ہزار کا دیٹا ہوتا لوگ دس ہر اور کے دیٹا کو بھی لکھ مینٹ مارکہ ایرے اندر اب اس کی کو خمج دیکھو آپ نے لکھا بلال پھر یہ آپ نے لکھا احمد پھر یہ آپ نے لکھا مزیر پھر آپ نے لکھا سال پھر آپ نے لکھا ریح کتنا ایلیمنٹ ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ ہیلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایرے کے لینٹ فور لوپ اوپن کیا میں نے اب یہاں توجہ دیں آپ پس لیٹ آئی ایکوز تو زیرو آئی اس لیس دین ایکوز تو فور یہ یہ دے دیا اب اس کے بعد آئی پلس پلس یہاں پر آنے کے بعد میں نے کرنا ہے ڈاکیمنٹ ویلکم ڈیئر ٹھیک ہے اور یہاں آنے کے بعد اس ڈالر کا سین لگا کے اس ویریابل کو دول پرسن کو اور یہاں پر آئی لگا دو آئی کیو لگا ہے تاکہ پرسن ون پہ لے آئے زیرو پہ لے آئے زیرو کے کون بلال آئے اس کو بولے گا ویلکم ڈیئر اس کے بعد بی آر کرے گا نیچ لائن آجائی بی آر آجائی نیچ لائن آئی گی پھر ون کو ویلکم بولے گا یہی ہے چلو ہاں ایزی ہوگیا نا کام اب یہاں پچاس سو بندے بھی ہو تب بھی سب کو ون سٹیپ میں ہو جائے لیکن یہی کہہ رہے ہے بلندر یہ یہ کیا دیکھو ذرا سیف کیا آپ دیکھو ہرے یہ کیا انڈیفائن کیا آئی نہیں رہا ازام انڈیفائن کیوں آئے بھائی اس نے کہا تک چلنا ہے لوب نے فور تک اگر میں ون کر دوں تو لوب نے صرف ون تک ہی چلنا ہے دو کوئی اب یہ پرابلم ہے اگر دس ہزار ممبر ہے تو پہلے میں لوب کی ویلیو معلوم کروں گا اور نیا ممبر آگا تو یہ کروں گا نہیں اس کی جگہ میں کیا کرتا ہوں دیکھو limit کیا لگاؤں گا limit میں لگاتا ہوں is less than array یعنی array کا نام persons dot length dot length ابھی بتایا تھا persons dot length کیا کرے array length بتایا کتنی ہے one two three four five six array length six six less five تک اور یہاں index number کھا تک ہے five تک ہم دیکھو سب کو اب نیا member ID کرتا ہوں اب آپ دس بننے یعنی میں کیا کرتا ہم جب میں اس کو کافی کرتا ہوں اب ذرا آپ دیکھنا سب کو بات سمجھائی کلیر ہوئی کہ ایک جیسا میسج چاہے ہزاروں چاہے لاکھوں لوگوں کو آپ نے پرنٹ کرانا ہو اب ایک کوٹ سے سنگل لائن آف کوٹ کے سر آپ کیا کر سکتے ہو یہ سمجھ گئے بات کلیر ہوئی اب یہ کام کیا اس کو آگے جا سمجھیں گے یہ اتنا لینٹھی ہو جائے اس کو کیسے سالز کریں گے سب بتاؤ وہ اتنا بڑا مسئلہ تو یہاں تک آپ کو لیو بات سمجھ آگئے اب تھوڑے سے کچھ methods ہیں spring کے method پڑھ اس پڑھ دیں اب جو چیز پڑھ آ رہا اس پڑھ دیں کنسول پہ آ گیا document آ گیا reference آ گیا object اور یہ پڑھ آ رہا functions پہ نمبر آج ہم پہلے نمبر کے methods دیکھیں گے نمبر کے methods نے کہا نپٹ آتے فٹا پڑ نمبر کے ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ چھ methods ہیں ان چھ methods کو ہم نے کیا کرنا ہے follow up کرنا ہے بہت simple ہے number کے 6 methods کوئی بڑی چیز نہیں ہے دیکھو ایک number بناتا ہوں let is equal to let num is equal to 10 ھیک ایک تو آپ نے دیکھ لیا یہ path integer float اس کو data لائم اب ایک ہے is finite is finite کیا return کرے گا اس کو دیکھتے ہیں جیزرہ میں result لاتا یا console کے چیزہ چیز console dot lock num dot is finite is finite ہوتا ہے کیا ہوتا ہے is finite تاہی method ہے i think یا number dot is finite ہوگا is finite نہیں یہ i think ایسے لگے گا result is equal to number number fix burden number dot is finite اور یہاں پر num pass کر دیکھتا ہے اب پہلے میں اس کو print کر آلوں اس کے بعد آپ کو سمجھاتا console dot lock اور یہاں دی دیتا ہوں result is finite true ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ result اگر accurate ہے true سچ ہے کیا یہ number finite ہے اور infinite ہے 10 finite اور infinite میں کیا ہوتا ہے finite وہ number جس کو گنا جا سکتا ہے solve کیا جا سکتا ہے ایتا نمبر جو جا جا سکتا گنا نہیں جا سکتا اس کو کیا بلتے finite math میں کیا ہوتا 10 upon 0 10 10 upon 0 10 divided by 0 کیونکہ کوئی چیز اوپر لکھی ہے 10 اس کے نیچے کچھ نہیں تو کیا ہوگا at least 1 تو 0 نہیں کوئی بھی چیز number لکھا 1 2 3 لکھا اس کے نیچے کچھ نہیں 1 ہے یہ math کار روم لیں ٹھیک ہے اب اگر 0 لکھ دو گے تو یہ کیا ہے math اس کو solve نہیں کرتا جیسے یہاں پر آؤ اور بائی ڈیفورٹ آپ لکھ بھی سکتے چل اب میں سے لکھ 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 infinity ہم نے کئی پڑھا بھی یہ شاید false کیا ہاں ہاں کی فرمس آگیا کیوں کیونکہ کیا یہ number finite نہیں اب یہ infinite ہو گیا اگر تو division میں بھی دے دوں 10 divided by 0 یہ نمبر finite نہیں infinite نمبر کیا ہے infinite نمبر کا کام کیا ہوتا ہے مطلب اگر کوئی نمبر finite ہے مطلب اس کا error ہے یا نہیں اب میں بلتا ہوں کوئی بھی نمبر infinite کی طرف جائے تو math error لکھا ہے calculation میں جیسے کہ دیکھو دو نمبر ہیں میں condition بناتا ہوں جیسے simple آپ کے پاس num1 10 sorry میں کرتا ہوں num1 اور console dot log اور یا یہ result لے کر آنا پڑے مجھے result یہ بھی ایک blender ہے اس کو ہٹ آتے ہیں from کی جگہ خود ہی number لکھ دیتے ہیں ورنہ pass pass دہا نہیں پھڑیں گے ٹھیک ہے اور result کر آگے اور ایک منٹ ہم نے تو کرنا ہے division پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا چلو 10 divided by 2 کر دیتا ہاں ہاں 5 آگیا پھر مسئلہ یہاں تک اب میں اس کو کام دھتا 10 divided by 0 infinity آرہا مجھے infinity نہیں چاہیے جیسے math میں آتا لکھا ہے math error تمہیں چاہتا ہوں یہ math error لکھا رہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں condition لگا دیں میں بلتا ہوں if اگر ٹھیک ہے اور number is number dot is finite برابر ہے result اب دیکھو اگر number dot is finite جو ہے یہ اگر صحیح ہوتا ہے تو یہاں پہ آجائے گا ابھی ہم نے دیکھا یہاں پہ کیا آجائے گا اگر یہ number infinite ہی ہے ابھی finite number ہے تو اس جگہ پہ result میں کیا لکھا آئے گا true آئے گا ابھی ہم نے دیکھا true اور false number dot is finite ہم نے دیکھا وہ کیا یہاں پہ print کراتا ہے ہمارے پاس true یا false دکھاتا ہے یہ چیز نے ہمیں true دکھا ہے اور آپ کو پتا یہاں پر برابر آجائیں true کے تو یہ والی condition چکے ورنہ آپ بینہ اس کے کیا true لکھ دو بار تو یہاں پر console dot log پر result میں جو آئے ہم result دکھا دینا 5 دکھا رہا ہے perfect اگر یہ infinite ہو جات تو else کو print کرا دو یہاں پہ کیا دکھا infinite تو آلویڈی دکھا رہا تھا صرف سمجھانے کرے infinite تو یہاں دیو اوکے یہاں آتا ہوں سمجھے بات یہی مہت حرر آپ کے پاس calculator میں ہوتا ہے جب آپ calculation کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ جب division دیتے ہیں number 1 divided to 2 numbers کو infinite اور finite اب کچھ نہیں کیا یہ لکھا ہے اگر math کا اندر infinite number dot is finite number کسی بھی number is finite method لگاؤ اس کے اندر value پاس دو جس میں number ہے مطلب result آرہ ہے اگر result کی value infinite ہو گی تو یہ value کیا result میں دے گی false اب آپ اس ساتھ میں دیکھنا true یا false بھی آئے اچھا وہ چلا ہی نہیں اور اس کے اندر آئے گئے یہ کر دیتا true پہ چلے گا وہ دوسرے پہ بھی اگر اس کے ساتھ چلا دیکھو یہ condition جب کچھ کچھ لی یہ بھی چلے جب false ہوگا false ہوگا تو false اب true کرتا اس ایرر اور ریزن دکھا رہے ٹھیک آنسر اس پوسیبل یا ایسا کچھ ہم دے سمجھ کے بعد ایک اس کا مہتر یہ تھا ہمارے پاس اس فائنائیٹ یہ رہا اس انتیجر کیا ہے اس انتیجر بڑا سیمپل سا مہتر یہ کیا کرتا بتائے گا آپ نمبر انتیجر ہے یا نہیں مطلب ایک پوائنٹ کی ویلیو بتا دے گا پوائنٹ کی ویلیو یا پھر انتیجر اس کے لئے میں آٹا ہوں یہاں پہ اور یہ دیکھنا پڑے گا مجھے fix پلا ہوتا ہے کیسے ہے انسر پر ہی پر انسر دار دار اور یہاں آتا نمبر ڈار کیا اگر یہ نمبر انٹیجر ہے تو true آئے گا اگر انٹیجر نہیں تو false آئے گا ابھی کیا آرہا یہاں آتا یہ نمبر انٹیجر نہیں ہے پوائنٹ کی ویلیو سمجھ یہ بات کہ جب کلکولیشن ہو رہی ہے تو جو نمبر آرہ ہے وہ پوائنٹ میں ڈیسیمل میں آرہ ہے کچھ نمبر کیا ہوتا ہے پورا نمبر وان ٹو ڈیسیمل لکھا آج یہ چیز بھی میں کر سکتا ہوں کیسے آپ دیکھو یہاں پہ ہم بناتے اس کی کنڈیشن دوبارہ لے کر آتا یہ کچھ بھی کرنے کے دلت نہیں یو در نمبر لکھا یہ رہا میں بانداؤ is انٹیجر اگر انٹیجر ہے نمبر چیک کرے گا یہ نمبر یہ نمبر اگر انٹیجر ہے تو true ہو جائے true ہو تو یہ چلے گا میں بول دیتا ہوں یہاں پہ this is whole اب یہ print نہیں کر آرہا میں بولوں گا this is whole اور اگر یہ نمبر انٹیجر نہیں ہے تو یہاں پہ کیا پرنٹ ہوگا this is decimal اب دیکھو 10 ہے 10 کیا ہوتا ہے اب دیکھو this is whole number 3.44 this is decimal سمجھا گئے بات math کس نے calculation بتا دی آپ comment میں بتا رہا decimal number ہے whole number سمجھ گئے بات کوئی problem تو نہیں ہے یہ ہی ہے ٹھیک بس آپ نے یہ دو اب ہی تک ہم نے ایک method دیکھا کون سا integer پتا float is finite اور integer بس اس سے پہلے یہ دو method ہے جن میں number پہلے لگا رہے ہیں یہ number کا word fixed ہے اور number کے word کے بعد جو بھی value دے رہے ہو وہ اس کے اندر یہاں پاس کرنی یہ bracket num two fix two کیا تو console dot lock اور num one کو print کر آ پہلے ہم console پر num one کو print کر آ لیتے ہیں کیا آ رہا ہے اور ایک minute اب یہ normally جو چیز رکھی وہ ہی آ رہی ہے اب میں نے اس کو کر دیا two fix کر number 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 two fix آپ اپنے آپ کو fix کرو کار پہ دو پہ اپ در ایک منٹ اچھا ہے سوری ایک کام میں کرنا بھول گیا کہ اس کو جو result ہے اس کو new variable میں store کر رہا ہے new variable ٹھیک ہے result کو print کر آ اب چیز دکھاتا ہوں اگر میں simple number کو اس کے برابر کروں تو کیا result میں آرہا ہے یہی آرہا ہے اب two fix کر کے دیکھتا ہوں ہاں صحیح ہے وہ result کے اندر اور ایک منٹ ایک چیز میں دیکھ لوں مجھے اتھے قیاد نہیں آرہا نہیں اس میں کام نہیں کر رہا اس طرح to fix کیا کرتا ہے to fix ایسا element ہے جو point کے بعد کتنی value چاہیے وہ بات اب point کے بعد دیکھو میں یہاں پر آتا ہوں point کے بعد اتنی ساری values آرہی ساری شو کر رہا رہا اگر میں اس کو یہاں پر آکے result کو print کر آرہا دیکھو اور میں ابھی یہ نہیں دیتا بل پر یہ method نہیں لگاتا اور result کو پوچھے گا result کو بھی ایسے کر رہا تو جتنی value دورا دکھا رہا ہے اب point کے بعد بہت زیادہ value آرہی ٹھیک ہے اب ایسا calculation میں ہوتا ہے rate pricing لکھی ہوگی اس کو divide کیا 3.33 3 چلتا رہے اب لیکن ویب سائٹ پہ کیا ہوتا ہے 2 3 digits دکھا رہا ہوتا ہے اس کے لئے solution ہے کہ آپ یہ پہ number fix کر دو 2 fix fix پہ کرنا ہے میں گلتا 2 اب point کے بعد 2 value نظر آئیں 300 point 4 point اگر کر دوں 1 point کے بعد 2 value ٹھیک ہمارے پاس numbers کے لئے ایک method ہے جس کا کام ہے کہ آپ نے point کے بعد کتنی value show کروانی ہے مطلب ہے ایک یونر آتا ہے وہ 2 value کو divide کرتا اس میں تو دائیسی بات ہے بہت نبی value ہے 33 point 64 بھائی ہمیں کام ہی نہیں ہے اتنے point کا ہمیں تو effect جتنے digit چاہیے ہمارے دو digit چاہیے بعد دو ٹھیک ہے ایک اور ہے two precision two precision اس کا کام کیا ہے یہ total بتائے گا کتنے number ہے 5 کر دوں total گن کے 5 number 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے sorry point کو اٹھا دوں 1 2 3 4 5 total number میں اس میں two fix اور precision میں صرف جتنا فرق ہے point کے بعد value کو دیکھتا ہے two fix اور یہ کیا کرتا ہے ساری value total اگر آپ 4 دے 3 3 دے 3 number دکھائے گا بس اگر میں 2 کر دوں تو اب ضائل سی بات 300 ہے وہ تو نہیں دکھا تک exponent میں لے جائے 3 point 0 اور E کی value ایک exponent 4 5 خود 9 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 سمجھے بات دیں اب ہم جتنی precision میں بولے میں دکھائیں گا میں بات 1 value تو باقی exponent میں دیں 3 exponent 2 سمجھ گئے بات اور یہ آپ کو پتہ ہے آپ کو اگر ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ 1000 1000 کو exponent میں لکھنے کا طریقے کار کیا ہوتا ہے 1 exponent 1 کی power 3 یہاں دیکھو 1 exponent 3 ہو گیا 1 کی power 3 سمجھے بات یہ simple calculation کے لئے mathematics basic calculation یہ کونسی ہیں جب آپ e comments میں کوئی بھی calculation بڑے بڑے number آ رہے تو آپ کو یاد آدھے کہ اچھا میں یہ بڑا سا method یہ آپ پھنی use دیکھتا ہے تو اس طریقے سے آپ یہ 5 6 methods ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں یہ end نہیں ہے ان کے علاوہ بھی آپ دنگلی طریقے جاؤ اور method بھی دیکھیں لیکن زیادہ تر use ہونے والے یہ بس ان سے زیادہ آگے ویلی use ہوتی نہیں ٹھیک ان میں بھی precision نہیں 2 fix use ہو جاتا ہے بھائی point کے بعد اتنی value چھوکتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے calculator میں بھی لگا ہوتا ہے ایک limit تک اگر result کی length دس ہے پھر روکے اگر گیارہ ہونے لگے تو exponent میں convert کر دی ایسا ہے یا نہیں کیونکہ calculator میں value limit تک ہے 12 digit آتے آپ 13 digit لکھو گے exponent میں بنا جائے ای کی value ہے یا نہیں تو یہاں پر بھی آپ یہ formula تیار کر سکتے بات سمجھ جائے clear ہے کوئی ہوتا تو نہیں آگے دو method string کے method بڑے چھوٹے تھے بلکل basics ہے ادھر دیکھ لو خاموش بات چھوٹ method number method ختم ہو گئے بات 5 میں دک صرف 5 میں یہ دیکھ جائے دو line وں کا صرف خاموش دیکھ لو ہم number system پڑھ لیا number methods پڑھ لی یہ number کے ذاتی method path float infinite integer two methods اور precision جو use ہوتے ہم نے بتا لیا اب ایک string ہے اس کے methods ہوتے ہیں ابھی تک string میں کیا ہے دیکھو دارا let name برابر بلال کے ٹھیک ہے اور میں کرتا ہوں console dot log اور name کو print کر آگ value آگ کیسے آئی جیسے تھی اب string کے پہلے ایک سے دو method پڑھتے ہیں پہلا ایک method name dot length کیا 5 0 کیو آگ 1 2 3 4 5 کتنے word 5 اگر ایک space جاؤ لوں نا اچھ ایک اب ایک user جتنا بھی لکھے اب اس کا کیا فائدہ اس کا فائدہ ہے نا یہ آپ ڈیلی basis پہ use کر اگر آپ پروفائل پہ جاؤ فیس بک کی آپ نے پروفائل پر جو ہے وہ primary text لکھنا ہے اپنا introduction لکھنا ہے کیا 600 line کا لکھ سکتے ہو 50 line وں تک کا allow 20 words up کے اوپر پر جو اپنا intro ہوتا نے شروع گا وہ limited words دیتا دس words سے لکھ length اب اس کے علاوہ dot length ایک method ہے یہ dot length area میں بھی ملے گا string میں بھی آپ کو ملے گا ان دونوں کے اندر آپ یہ dot length follow method اب اگلی چیز وہ ہے میں بتا name dot to uppercase ایک منت نام کیا اس کا name dot to uppercase ایک منت کیا ایک ایرل کیوں دے رہے نام کے ساتھ دے دے دا کچھ بھی user کیا نہیں یہ تو ڈال سکتا لگے میں ان کو result میں print کر رہا یا ایک issue یہ ہے وہ یاد کرنا پڑتا یاد نہیں رکھنا پڑتا بہا practice سے سمجھ جاؤ وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ method ہیں جو result بنا کے نئے variable میں store کر کے دیتے کچھ جو automatic جیس ہیں آگے جا کے ہم دیکھیں گے کچھ methods ہیں جن کو مجھے دیکھو اس کو uppercase کو یا کسی چیز کو الگ سے لکھنا پڑتا ہے پھر جا کے دیتے ہے اب مجھے وہ چیز یاد کرنی ہے میرے خالے یہ ایسے نہیں چلتا یہ چلتا string dot to uppercase یار ایک minute google پہ جا دیکھنا پڑے گا exactly یاد نہیں آرہ syntax to uppercase in javascript ٹھیک ہے this thing to uppercase text to uppercase سہی لکھ رہا تھا یار میں تو exactly سہی لکھ رہا اور میں نے spelling بھی یہ لکھی جی نا اس کا مطلب یہ مجھے result وہ print کر آنا پڑے گا let result برابر ہے user dot to uppercase آگیا تھوڑے دیر پہ یہ نہیں دیرہ uppercase یہ method آگیا اب یہ پر result کو print کر آگیا اب user جتنا بھی لکھے word اس کو میں لے لے لکھا پر پر میں enter your name اور یہ لگا ہو آگی ہے کیسے میں بتاتا ہو آپ لکھتے ہو facebook آپ google کا account بنیر facebook account نگاتے میں لکھتے ہے to lower lowercase کہاں use ہوتا ہے lowercase بھی use ہوتا ہے کیسے انسٹاگرام کا username کی سب سے بیسک چیز یہاں آؤ byv.bilal.gmail.com gmail آپ capital میں بھی لکھو آئے گا result small ہونے کی میں کیپٹل لکھتا ہوں ڈ کو لیکن آتا ہے سمال میں سمجھے بات تو لور کس اور اپر کس یہ دو میتھڈ ہیں کسی جس کو لور کس میں کنوٹ کنے کا اپر میں سے اور ڈاٹ لینٹھ ایک میتھڈ ہے جو کہ لینٹھ بتاتے ہیں سمجھ گئے کلیر ہے اب آپ کا ایک ہوم برک ہے ہم انشاء اللہ آپ کو بتا دوں گا بھائی یہ جو میتھڈ پڑھیں کسی کے تھوہ آپ کا سائیمنٹ آج ہے کل اپلوڈ ہوگا مجھے میسج کر کے کل لازمی بچ سا یاد دلاتے ہیں تم لوگ بہت تیز ہو یاد نہیں دلاتے ہیں ایک کس کس کے بعد ہے موبائل ٹھیک ہے بھائی تم دو کی ذمہ داری ہے تم دونوں میں سے بھی کوئی ایک کسی کے بعد نہیں ہے باقی شریعت ہے نا سارے چلا رہے ہوتے ہیں انفرم جنت چلو ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ نیکس کلاف میں ملتے ہوتے ہیں آپ کے اٹھے ہیں